حکومت نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن واپس جانے کے لیے یکم نومبر تک کی ڈیڈ لائن ڈی ہے اور کہا ہے کہ اس کے بعد نہ صرف غیر قانونی تاریکی نے وطن کو گرفتار کر لیا جائے گا بلکہ ان کی پاکستان میں موجود جائدادیں کاروبار اور دولت بھی ضبط کر لی جائیں گی اگرچہ یہ انتباہ تمام غیر قانونی تاریکی نے وطن کو کیا گیا ہے لیکن پاکستان میں افغان باشدوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہونے کی وجہ سے خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اصل مقصد افغان شہریوں کی بے دخلی ہے کیونکہ پاکستانی حکام کا ماننا ہے کہ ملک میں بدمنی اور بدحالی کی بڑی وجہ افغانستان سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے لوگ ہیں پاکستان میں عمومی طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کے مالی مسائل کی وجہ سے افغان شہریوں کا بوجھ بھی ہے اور کچھ حلقے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغان شہریوں کی کئی کاروباری شعبوں پر اجارہ داری ہے اور وہ مہنگائی کا باعث بنتے ہیں تاہم مبصرین کے مطابق افغان شہریوں نے پاکستان میں مختلف کاروباروں پر اپنا تسلط جمع رکھا ہے پاکستان میں کشیو پیپر بنانے کی دوسری بڑی فیکٹری ایک افغان شہری کی ہے جو نہ صرف یہاں بڑے پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں بلکہ کئی قیمتی عمارتوں اور جائدادوں کی ملکیت بھی رکھتے ہیں پاکستان سے سنگ مرمر اور چملے کی سب سے زیادہ برامد افغان کے شہری کرتے ہیں اور اس میں پاکستانیوں کا حصہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، نان کسٹم پیٹ گاڑیوں، گاڑیوں کے پرزجات، کپڑے، کوئلہ اور اسکریپ کے ایخرید و فروغ جیسے کاروبار میں بھی افغان شہریوں کا اسی فیصد کرتار ہے مبسرین کے مطابق ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں افغان شہری کسی نہ کسی طریقے سے کاروبار، تجارت اور سنتوں کا حصہ ہیں جن میں کوہٹ نوشہرہ، درہ آدم خیل کا علاقہ، قبائلی ازلہ اور بلوچستان کے سرحدی ازلہ بھی شامل ہیں افغان شہری پشاور میں چالیس فیصد جائدادوں کے کسی نہ کسی طور پر مالک ہیں کراچی کی کئی بڑی مارکٹوں اور کاروباری مراکج میں ان کا بڑا حصہ ہے راولپنڈی کی بڑا مارکٹ کا ایک بڑا حصہ بھی ان کے پاس ہے اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی یہ کسی نہ کسی حد تک کاروبار اور جائدادوں کے مالک ہیں دوسری جانب سرط چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فواد عساق کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کسی کاروبار کا نام لیں اس میں افغان شہریوں کا حصہ ضرور ہوگا چاہے وہ کاروبار کپڑے کا ہے جوتوں کا گاڑیوں کا چائے کا سبزی فروٹ یا پھر ڈرائی فروٹ کا روٹی لگانے کے تندوروں اور ریسٹورانوں کے علاوہ سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری آٹے آئس کریم برف کی فیکٹریوں تقریبا ہر شعبے میں یہ شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ افغان شہری پاکستان میں بہت بڑی جائدادوں کے مالک ہیں انہوں نے اپنے مقامی شراکتداروں کے ذریعے ان کے نام پر کئی کئی گھر لیے ہوئے ہیں اور ہر اس شہر میں لیے ہوئے ہیں جہاں ان کا کاروبار ہے فواد اسحاق کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی نزبت افغان تاجروں کو پاکستان میں زیادہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں دونوں ممالک میں مکمل رسائی حاصل ہے جبکہ پاکستان کاروباری طبقے کو یہ سہولت میں اثر نہیں ہم افغان شہریوں کے پاکستان میں کاروبار یا تجارت کے خلاف نہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ قانونی طریقے سے کریں جیسے ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی دیں وہ اپنے ملک واپس جائیں اور پھر آ کر وہ یہاں کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ اور ویزے پر آئیں تاہم اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے بڑے کاروبار کے مالک افغان مہجرین اپنے وطن واپس چلے جائیں گے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے غیر قانونی تاریکین وطن کو واپس بھیجنے کا فیصلہ بہت تاخیر سے کیا ہے اور اب بھی ان کی کاریابی کے امکانات ملے جلے ہیں ماضی میں اس نویت کے کئی فیصلوں کو واپس لیا جا چکا ہے اور اس مرتبہ اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی حکام کو سنجیدہ عملی اقدامات کرنا ہوں گے ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت پاکستان میں عرصہ دراز سے کاروبار کرنے والے افغان مہجرین کو ملک بدر نہیں کر سکتی چند افغان بھیکاریوں کو کچھ روز کے لیے واپس بھیج دیں تو الگ بات ہے لیکن جو لوگ یہاں پر باقاعدہ آباد ہو گئے ہیں ان کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے لیکن فواد عساق کے مطابق پاکستان کا نظام درست کرنے کے لیے اب یہ ازحد ضروری ہے کہ تمام غیر قانونی تاریکین وطن کو واپس بھیجا جائے اور پاکستانی ریاست اس بارے میں سنجیدہ حکمت عملی اختیار کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا